یہ ہے ایمیزون فارسٹ اور یہ دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے جو کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے اگر ایریا کے حساب سے بات کی جائے تو پورا ایمیزون رین فارسٹ پچپن لاکھ سکیئر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ پورے یونائٹڈ کینگڈم جیسے تئیس ملک اس میں فٹ آ سکتے ہیں ہمارے چینل کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوشان دی ناظرین یہ دنیا اجائبات سے بھری پڑی ہے قدرتی مناظر ہوں یا ان میں چھپے راز سب کو دیکھ کر یا سن کر اکل دنگ رہ جاتی ہے اور ہماری آج کی ویڈیو بھی انہی اجائبات میں سے ایک ایسی جگہ پر لے جائے گی جسے ایمیزون رین فارسٹ کہتے ہیں یہ جنگل اپنے دل فریب مناظر کی وجہ سے جتنا زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے وہیں خوف اور دہشت کے کئی بادل اس پر ہر وقت منٹلاتے رہتے ہیں یہ سب اور اس سے زیادہ آپ جان پہیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں ناظرین یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ جس فضاء میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کا بیس فیصد سے زیادہ حصہ اسی جنگل سے آتا ہے چالیس ہزار کروڑ درختوں کا یہ جنگل صرف ایک چیز ہم سے لیتا ہے اور ایک چیز ہمیں واپس بھی کرتا ہے یہ ہماری فضاء میں موجود خراب ہوا یعنی کربن ڈائی اکسائیڈ لیتا ہے اور بدلے میں پیور اکسیڈن فراہم کرتا ہے اور یہی وجہ ہے اس جنگل کو لنگز آف دا ورڈ یعنی زمین کے پھپڑے بھی کہا جاتا ہے اس فارسٹ کا ٹوٹل ایریا تقریباً پچپن لاکھ سکیر کلومیٹر ہے لیکن اس کی بیرونی حد یعنی آوٹر باؤنڈری کا ٹوٹل فاصلہ تقریباً نو ہزار پانچ سو کلومیٹر بنتا ہے دوسرے الفاظ میں اگر اس کی آوٹر باؤنڈری کو سیدھا یعنی سٹریٹ کیا جائے تو یہ اتنا ڈسٹنس بنتا ہے جتنا کراچی سے اسلام آباد کے ساتھ چکر لگانے کا بنتا ہے اس جنگل میں پورا سال بارش کا سما رہتا ہے ایمیزان فارسٹ اتنا گھنا جنگل ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی تقریباً دس منٹ کے بعد زمین پر پڑتا ہے گھنے درختوں کی وجہ سے دن کے وقت بھی یہاں اندھیرہ چھایا رہتا ہے کیونکہ یہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتے اس فارسٹ میں جانوروں پودوں اور ہشرات کے کئی اقسام موجود ہیں جو دنیا میں صرف اسی ایمیزان رین فارسٹ پر ہی موجود ہیں یہ جنگل دیکھنے میں جتنا خوبصورت نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوفناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پہ جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خوفناک ہیں ان میں گرین اینکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے یہ گرین اینکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سامپ ایمیزان رین فارسٹ میں بستا ہے تیس فٹ لمبا اور دو سو پچاس کیجی وزن کا یہ سامپ جب اپنا شکار کرتا ہے تو اچھے خاصے بڑے جانور کو بھی آسانی سے زندہ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس جنگل میں ٹوٹل کتنے گرین اینکونڈا موجود ہیں نہ ہی یہ کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی ریسرچر میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے اس جنگل کی طرف فروخت کریں روزمرہ کی زندگی میں آپ لوگ چونٹیوں کو دیکھتے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایسی چونٹی کے بارے میں بتائیں گے جو صرف اسی فارسٹ میں پائی جاتی ہے یہ چونٹی دیکھنے میں تو عام سی چونٹی لگتی ہے مگر یہ اتنا خوفناک ہے جس کے کاؤنے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے سینٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس کے کاؤنے کا درد گولی لگنے کے درد جتنا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے اس چونٹی کو بولٹ آنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے ایمیزون ریور میں جانوروں کی کئی اقسام موجود ہیں جن میں سب سے اوپر پینک ڈالفن کا نام آتا ہے نو فٹ لمبی اور دو سو کیجی وزنی پینک ڈالفن باقی ڈالفن سے کافی حد تک مختلف ہوتی ہے ویسے تو ڈالفن کی نیچر بہت زیادہ فرینلی ہوتی ہے مگر پینک ڈالفن کی نیچر ویشی ہوتی ہے جو انسانوں پر حملہ بھی کر دیتی ہے کئی ریسرچر اور سینٹسٹ نے اس بات کے ثبوت بھی پیش کیے کہ ایمیزون ریور میں مچھلیوں کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایل کہتے ہیں اس الیکٹرک ایل کو ٹچ کرنے سے 860 وولٹ کا زوردار جھٹکہ لگتا ہے حیرت انگیز طور پر کئی ریسرچر کو اس الیکٹرک ایل نے ایک ہی جھٹکے میں موت کی نیند سلا دی انسان تو دور کی بات الیکٹرک ایل اپنے سے سو گناہ بڑے کروکوڈل کو بھی ایک جھٹکے کے اندر مار سکتی ہے سینٹسٹ کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایل اپنے شکار یا اپنے ڈیفنس کے لیے 860 وولٹ کا شاک کا جھٹکہ دیتی ہے جس سے کسی کا بھی نروس سسٹم بریک ہو جاتا ہے اور فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے ایمیزان ریور میں ایک ایسی جھیل بھی موجود ہے جہاں پانی ہر وقت بوائل ہوتا رہتا ہے ساڑھے چھے کلو میٹر لمبی دھوان نکالتی ہوئی اس جھیل کا ٹمپریچر سارا سال سو ڈگری رہتا ہے جس میں کسی بھی چیز کو آسانی سے پکایا جا سکتا ہے سارا سال اس جھیل میں پانی بوائل ہوتا رہتا ہے مگر اس کی اصل وجہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے اس علیشان جنگل میں تقریبا پانچ سو سے بھی زیاد قبیلیں موجود ہیں جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے آج تک بہر کی دنیا کو نہیں دیکھا جدیر ٹکنالوجی کی وجہ سے انسان کے رہنے کا سٹیل بہت ہی امدہ ہو چکا ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جنگل میں رہنے والے لوگ آج بھی درندہ صفت اور وحشی ہیں ناظرین سب سے حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس جنگل کا صرف پانچ فیصد حصہ ہی سٹیلی کیا جا سکا ہے جبکہ پچانوے فیصد ایسا حصہ ہے جس کے بارے میں کسی ریسرچر کو بھی علم نہیں امید ہے ہماری اس ویڈیو کے بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ کے پیار بھرے کومنٹ کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اس طرح کی نئی ویڈیو